بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین کرامہ سولہ فروی ہے اور دن ہے جمعہ کا دیکھئے جس عمران خان کو ہم جانتے ہیں ہم سب کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ ہار نہیں مانے گا یعنی وہ عمران خان جو صرف چار حلقے کھلوانے کے لیے ایک سو چھبیس دن تک درنا دے سکتا ہے وہ اپنی ستر سیٹیں جانے دے گا یہ ہو جنی سکتا تھا میں گزشتہ کئی دنوں سے بار بار یہ عرض کر رہا تھا جو رات کے اندھیرے میں چھینی گئی تھی عمران خان ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ تمام تر سیٹیں واپس نہ لیں عمران خان نے چار حلقے کھلوانے کے لیے ملک میں سب سے بڑا درنا دیا تھا یہاں تو ایک سو ستر سیٹیں چھینی گئی ہیں آج پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد کا میدان مار لیا ہے آج پاکستان تحریک انصاف نے سب کو حیران کر دیا آٹھ فروری کے بعد عمران خان کو پہلی بڑی جیت مل گئی ہے شہر اقتدار میں پچھلے چند گھنٹوں کے اندر دوڑیں لگوا دی ہیں تحریک انصاف نے تمام تر تصیلات آپ کو بتاتے تو دیکھئے آپ سے کچھ دیر پہلے میں نے ایک بات کی تھی وی لاغ میں کہ آٹھ فروری نے پاکستان کی سیاست کا رخ بدل دیا ہے آٹھ فروری کے بعد ہواوں کا رخ بھی تبدیل ہوا ہے آج اسلام آباد کے میریٹ ٹھوٹل میں پاکستان تحریک انصاف نے آٹھ فروری کے بعد پہلا بڑا پاور شو کی ہے ویسے تو میرے خیال میں نو مئی کے بعد یہ پہلا بڑا پاور شو تھا کیونکہ تحریک انصاف کو اتنی بڑی تعداد میں اکٹھائی نہیں ہونے دیا جا رہا تھا تحریک انصاف کے تمام رہنماؤں کو ایک جگہ پر نو مئی کے بعد اکٹھے نہیں ہونے دیا گیا جو آج میریٹ ٹھوٹل میں ہوئے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے میریٹ ٹھوٹل میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی دبنگ پریس کانفرس نے سب کو گھما کر رکھ دیا کیونکہ آج پہلی دفعہ تمام تر وہ حل کے جہاں پر تحریک انصاف کے امیدوار جی چکے تھے ان کے فارم فورٹی فائیو عالمی میڈیا کو دکھا دیئے گئے یعنی عالمی میڈیا کے سامنے ان ستر سیٹوں کا مقدمہ اٹھا دیا گیا وہ ستر سیٹیں چھین لی گئی ہیں میں گزشتہ دو دن سے بار بار یہ گزارش کر رہا تھا کہ کوئی یہ مت سوچے کہ شہباز شریف وزیراعظم بننے جا رہے ہیں وہ جو ٹی وی آپ کو دکھا رہا تھا کہ شہباز شریف آصف زرداری چودری شجاعت اور تمام ہارے وے لوگ مل کر حکومت بنانے جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے عمران خان کے سرپرائز کا انتظار کیجئے عمران خان کے پلانز کا انتظار کیجئے اور آج پاکستان تحریک انصاف نے اپنا پہلا پتہ شو کر دیا میرے یہ ٹوٹل میں جو آج پریس کانفرنس تھی اس کے بعد سے لے کر اب تک بوجھ کچھ ہوا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نو مئی کے بعد پہلی پریس کانفرنس تھی جس کو تمام تر میڈیا چینلز نے لائف دکھا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوگا کہ کیوں پاکستان کے تمام تر ٹی وی چینلز نے بھی اپنا رخ موڑ لیا ہے کیوں پاکستان کے تمام تر ٹی وی چینلز کے اندر بھی ہواوں کا رخ تبدیل ہوا تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم عمران خان کے بغیر نہ تو سسٹم چل پا رہا ہے نہ ہی پاکستان کا میڈیا چل سکے گا پاکستان کے میڈیا نے انتخابات سے پہلے جس قسم کا سلوک تحریک انصاف کے ساتھ کیا یعنی کوئی ایک ایسا ٹی وی چینل نہیں ہے جس نے تحریک انصاف کا کوئی ایک انتخابی مہم کا جلسہ دکھایا ہو کوئی ایک پریس کانفرنس دکھائی ہو کوئی ایک انٹرویو کیا ہو اس کے بعد آج آٹھ فروری کے بعد جو پہلا بڑا پاور شو تھا عوامی منڈیٹ ملنے کے بعد جو پہلا بڑا پاور شو تھا وہ تمام تر ٹی وی چینلز نے لائف دکھایا پاکستان تحریک انصاف نے کلی اعلان کیا تھا کہ انٹرنیشنل میڈیا کو تمام تر فارم فورٹی فائف دکھائے جائیں گے سلمان اکرم راجہ پاکستان تحریک انصاف کے کور ممبر ہیں یعنی کی قانونی ٹیم کے ممبر ہیں این ای ون ٹونٹی ایٹ سے وہ جیتے بھی ہوئے ہیں آن چودری کے مقابلے میں انہوں نے اس تمام تر انیشیٹیو کو لیا تھا اس معاملے کو ٹیک اپ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے کم از کم ستر سے زائد وہ امیدوار جو اپنے اپنے حلقوں میں جیت چکے تھے وہ فارم فورٹی فائف لے کر آج میری اے ٹوٹل میں آج اور ایک عجیب منظر نامہ تھا ایک زبردست منظر نامہ تھا جب عالمی میڈیا نے سوالات بھی کیے پاکستان تحریک انصاف کے جیتے ہوئے امیدواروں نے ان کے جوابات بھی دیئے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رہانہ امتیاز دارسائبہ جو سیالکور سے خواجہ آصف کے مقابلے میں امیدوار تھی وہ بھی جیت چکی ہیں کیونکہ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو ستر ستر ہزار کی لیڈ سے آگے تھے لیکن ان کو فارم فورٹی سیون کے مطابق ہروا دیا گیا پاکستان تحریک انصاف نے ان ستر سیٹوں پر جہاں پر رات کے اندھیرے میں ڈاکہ ڈالا گیا ان تمام سیٹوں میں دوبارہ انتخابات کروانے کا مطالبہ کر دیا یعنی تحریک انصاف کہتی ہے دیانہ امتیاز دارسائبہ نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا کہ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ میں ہاری ہوں تو دوبارہ انتخاب کروا دیا جائے اگر کوئی خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ واقعی ووٹ لے کر جیتے ہیں اور خواجہ آصف میں واقعی دمخم ہے تو مجھے اسی سیٹ کے اوپر ہرا کر دکھائیں یعنی کھلے آن یہ چیلنج کیا ایک ایسی بزرگ خاتون نے جو کبھی انتخابی سیاست میں نہیں آئی پہلا الیکشن لڑی ہیں اور اس سیاستدان کو چیلنج کر رہی ہیں جو چالیس پینتالیس سال سے سیاست کر رہا تھا بہرحال آج پاکستان تحریک انصاف نے وہ چھکا مارا ہے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں گزشتہ کئی دنوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو عالمی پریشر آ رہا ہے نا یہ جو تمام تر ملک فورن آفس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیسے انتخابات کروا دیئے دنیا کے بڑے بڑے اخبارات بڑے بڑے میڈیا کے آوٹلٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں تاریخ کے بدترین انتخابات ہوئے ریگنگ کی گئی ایک ایسے شخص کو ہروانے کے لیے جس کے اوپر بدترین کریڈ ڈاؤن کیا گیا اس شخص کی جماعت کو ہروانے کے لیے کوشش کی گئی جس کو لوگوں نے ڈھائی کروڑ سے زائد ووٹ دیئے اس جماعت کے خلاف جو ہے وہ ایک انتقام ریاست کا نظر آ رہا ہے یہ پریشر کوئی عام بات نہیں تھی اور آٹھ فروری کے بعد جو ہی یہ پریشر آنا شروع ہوا تھا تب سے لے کر اب تک یہ جب پریشر بڑھتا رہا دباؤ بڑھتا رہا اس کے بعد ہی ہواوں کا رخ بھی تبدیل ہوتا رہا اسی لیے آج ہونے والی پریس کانفرنس میں پہلی بات تو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی دوسری بات تمام تر ٹی وی چینلز نے اس پریس کانفرنس کو لائیو دکھایا شیرف ظلمروت آیاز امیر یعنی پاکستان تحریک انصاف کی پوری قیادت موجود تھی بڑے زبدست اور دلچسپ مناظر بھی دیکھنے کو ملے کہ علیمہ خان صاحبہ جو عمران خان کی بہن ہے وہ فلور پہ بیٹھی ہوئی تھی تو کئی لوگوں نے کہا کہ جناب اگر علیمہ خان پانی پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمن کی بہن جو ہیں وہ زمین پر بیٹھ سکتی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ زمین پر نہیں بیٹھے گی لیڈرشپ مین کرسیوں پر بیٹھے گی کارکون زمین پر بیٹھیں گے تو آج بڑے زبدست منظر جو ہے وہ میریے ٹوٹل میں دیکھنے کو ملا امپورٹن بات یہ ہے کہ آج کی پریس کانفرنس نے یہ ثابت کر دیا کہ شہباز شریف کی حکومت تو بننے سے پہلے ہی ختم ہو چکی ہے میں تو دو دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ شہباز شریف اگر انہوں نے اپنی شروانی سلوالی ہے یا انہوں نے شروانی کو استری لگوالی ہے تو وہ شروانی دوبارہ اپنی قبر میں ٹانگ دیں کیونکہ وہ پہننے کی نبت نہیں ہے گی ایک طرف جی ڈی اے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کا سندھ میں اتجاج شروع ہو چکا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھاندلی کے خلاف اتجاج ہو رہا ہے یعنی جو مناظر آج ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں خاص طور پر جو اب سے کچھ دیر پہلے پیر پگاڑا نے جو وہاں پر خطاب کیا امیزنگ یعنی لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد سڑکوں پر آ چکی اور کل پاکستان تحریک انصاف اتجاج کرنے جاری ہے پاکستان تحریک انصاف اکیلی نہیں ہے کل مولانا فضل الرحمان جماعت اسلامی اور دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں آپ سے کچھ دیر پہلے آفتاب شیر پاؤ کی پارٹی سے تحریک انصاف نے رابطہ کیا تھا میں یہاں پر ایک چیز کلیر کر دوں کیونکہ کل سے لے کر اب تک مجھے بے شمار لوگ میسیجز کر رہے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے یعنی لوگ آگ بگولہ ہو رہے ہیں لوگ غصہ ہو رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہ کلیر کر دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہو رہا کوئی الائنس نہیں ہو رہا حکومت سازی کے لیے حکومت چلانے کے لیے کوئی الائنس نہیں ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف انتخابی نتائج کو مسترد کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے ہماری ستر سیٹوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا مولانا فضل امان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم انتخابی نتائج کو مسترد کرتے ہیں سو لہٰذا وہ تمام سیاسی جماعتیں جو انتخابات میں دھاندلی کے اوپر احتجاج کر رہی ہیں انتخابات میں دھاندلی پر آواز اٹھا رہی ہیں تحریک انصاف ان قوتوں کو ساتھ ملا رہی اور یہ بڑی زبردست بات ہے دیکھئے یہاں پر اکل سے کام لینے کی ضرورت ہے ہوش اور دانشمندی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کوئی تحریک چلانا شروع کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پچھلے دو سال سے اکیلے لڑ رہی تھی اور آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے خلاف پورا نظام تھا تمام طرح عدالتیں تمام طرح ادارے یہاں تک کہ میڈیا بھی تحریک انصاف کے خلاف تھا لیکن جب سے یہ الائنسز شروع ہوئے ہیں جب سے یہ اتحاد بننا شروع ہوئے ہیں احتجاج کرنے کے لیے تب سے پاکستان کا میڈیا بھی کوریج دے رہا ہے تب سے چیزیں تحریک انصاف کے لیے بہتر بھی ہو رہی ہیں یعنی اب سے کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ عمران خان کی رہائی کے والے سے تین درخواستیں جو ہیں وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر ہو گئی ہیں تو اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ وہ ان تینوں درخواستوں کو ڈری نمبر بھی لوٹ ہو گیا ہے تو یہ جو پاکستان کی عدالتوں کے اندر بھی تبدیلی آئی ہے آٹھ فروری کے بعد اس کا سہرہ بھی یہی جاتا ہے کہ چونکہ عوامی منڈٹ اب ایک جماعت کو مل چکا ہے اور پھر دیگر پولٹیکل فورسز بھی اس جماعت کے ساتھ ایک کھڑی ہو چکی ہیں سو لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ اب آپ ایک جماعت کو کورنر کرے ایسا نہیں ہوگا کہ کل تحریک انصاف نے ملک بھر میں جو احتجاج کا اعلان کیا ہے اس جماعت کے پر کوئی کریکڈن ہو اس احتجاج کے اوپر کوئی کریکڈن ہو کیونکہ اگر اس احتجاج پر آپ کریکڈن کریں گے تو اس میں تو مولانا کے لوگ بھی ہوں گے اس میں تو جماعت اسلامی کے لوگ بھی ہوں گے تو پھر تو ایسا ہی ہے کہ آپ تمام تر سیاسی جماعتوں پر یہ پابندی آیت کر دیں کہ وہ انتخابات میں دھاندلی کے خلاف جو ہیں وہ نہیں بول سکتی سو لہذا پاکستان تحریک انصاف نے آج اپنا پہلا پتہ شو کر کے سب کو گھما دیا ہے سب کو حیران کر دی اور دلچسپ بات کیا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف نے یہ پہلا پاور شو کیا گرینڈ پاور شو سو سے زائد پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ادھر شریک ہوئے انٹرنیشنل میڈی آیا واتھا لوکل میڈیا بھی آیا واتھا کچا کچ بھرا واتھا میریے ٹوٹل کی وہ لوبی جہاں پر یہ ایک سیمینار یا کانفرنس اس کو کہلیں تو دوسری طرف مریے مورنگزیب اور اتا تارڑ سے اس کا جواب دلوایا گیا یعنی میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ نون لیگ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس بھرپور یعنی انہوں نے جو اعتراضات اٹھائے فارم فوٹی فائی میڈیا کو پیش کر دیئے اس کا جواب دلوایا گیا اتا تارڑ اور مریے مورنگزیب صاحبہ سے تو آپ اندازہ لگا لیجے ان کے لیول کا اسی وجہ سے انہی حرکتوں کی وجہ سے یہ لوگ یہاں تک پہنچے ہیں جب یہ تمام تر انحصار اتا تارڑ جیسے اور مریم مورنگزیب جیسے لوگوں پر کرتے ہیں اگر آپ نے واقعی جواب دینا ہے تو آپ کے پاس بھی اتنی مضبوط آواز ہونی چاہیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتا تارڑ اور مریم مورنگزیب کی پریس کانفر سے آپ کوئی بیانیاں بنا سکتے ہیں تو واقعی آپ کے ساتھ آٹھ فروی دوزار چوبیس والے دن بلکل ٹھیک ہوا بہرحال آج کا دن پاکستان تحریک انصاف کے نام تھا ملہ تحریک انصاف نے لوٹا اسلام آباد کا میدان مار لیا ہے شہباز شریف کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بشتی جاری ہیں میں آپ کے سوالے سے انشانت اللہ آپڈیٹ کرتا جاؤں گا اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کے علیہ خانہ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ